اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج ہم کولڈ پریس آئل مشین سے کس چیز کا آئل نکال رہے ہیں خشخاص کا کس کاس جسے ہم آن زبان میں کہتے ہیں یہ اس میں ڈالی جا رہی ہے یہ اس کی آگے سے کھل آ رہی ہے اور یہ اس کا تھیل جو ہے نیچے برطن میں جا رہا ہے کس کاس کا آئل کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے کیا ریٹ ہوتا ہے اس کا کیا مارجن ریشو ہے یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہمارے ساتھ شیرگڑ سے ایک کلائنٹ تشریف لائے ہیں عزر بھائی مشین کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کس کاس کا تیل نکل رہا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا فی کلو یا دس کلو میں سے یا ایک من میں سے کتنا تیل نکلتا ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسلام علیکم عزر بھائی عزر بھائی کیسے ہیں اچھا عزر بھائی کس کاس کا تیل سب سے پہلے بتائیں کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے نید نہیں آتی نا دماغ کی کمزوری کے لیے دماغ کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے دس کلو میں سے کتنا نکل آتا ہے دس کلو میں سے دو اڑائی کلو اور سو کلو میں سے دیس سے بائیس کلو نکلے گا ٹھیک ہو گیا کس کاس کا کیا ریٹ ہے کس کاس دو سور پہ کلو کس کاس دو سور پہ کلو ہے کس کاس کا تیل تین ہزار پہ کلو سیل ہوتا ہے کس کاس کا تیل تین ہزار روپے کلو سیل ہوتا ہے آپ خود اس سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ مارجن آپ لے سکتے ہیں کسکاس کے تیل نکال کے دو سو روپے کلو یہ ہمیں کسکاس پڑتی ہے مارکیٹ سے اور تیل اس کا بکتا ہے تین ہزار روپے کلو اور بیس فیصد بیس سے بائیس فیصد اس میں سے تیل نکلتا ہے جبکہ سرسوں کا تین تیس پرسنٹ نکلتا ہے ہر چیز کا ڈپرنٹ ریشو ہے تو اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو کسکاس کا ٹونٹی ٹو پرسنٹ بیس سے بائیس فیصد تک تیل نکل آتا ہے باقی اس کی ایک کھلی نکل آتا ہے یہ کھل بھی کارامت چیز ہے کیونکہ ایک نیچرل ہربل پرڈکٹ ہے کسکاس تو اس کی جو ایک کھل ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں پہ یوز ہو سکتی ہے سو جی اگر ہم اس کی بات کریں کہ مارجن کتنا مل سکتا ہے ہمیں اس تیل میں تو سو کلو ہمیں تقریباً بیس ہزار روپے میں دو سو روپے کلو کے حساب سے اور جیسے کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ تین ہزار روپے کلو اس کا تیل بھکتا ہے اور بائیس کلو اس میں سے اگر تیل نکلتا ہے ہمارا تو یہ چھاسٹھ ہزار روپے کا ہمارا تیل سیل ہو سکتا ہے مارجن ریشو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے پرسنٹ ہے ایک آم پرڈکٹ کو جب ہم چینج کرتے ہیں اس کی شکل چینج کرتے ہیں اس کا ہم تیل نکال لیتے ہیں تو مارجن ریشو اس کی کتنی بڑھ جاتی ہے یہ جی کولڈ پریس آئل مشین ہے سنگل فیز گھریلو بجلی پہ چلنے والی مشین ہے ہنڈر پرسنٹ فوڈ گریڈ میٹریل کے ساتھ یہ تیار کی جاتی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس سے نکلنے والا تیل دبائیوں میں اور کھانے میں استعمال ہو سکتا ہے پاکستان پنجاب فوڈ اتھارٹی یا جس بھی صوبے کی فوڈ اتھارٹی ہے وہ اس کو پاس کرتی ہے ہنڈر پرسنٹ سٹینلہ سٹیل ہے اور فوڈ گریڈ میٹریل کے ساتھ تیار ہوئی ہے مشین اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو نمبر میں بول دیتا ہوں اور 0311 65 38 861 اس نمبر پہ آپ واتس اپ کر کے مزید تفصیلات بھی اس کی لے سکتے ہیں یہ لیں جی تقریباً ایک کلو سے کچھ کمو بیش زیادہ یا تھوڑا تھا بوتل کا وزن نکال کے بوتل سمیت 296 گرام آرہ تب تک بغیر بوتل کے 258 گرام آرہا تھا بوتل کو پہلے زیرو کی ہے تو 258 گرام اس میں سے تیل نکل ہے کمو بیش ایک کلو خشخاش میں سے جبکہ بقول بھائی صاحب کے اس کا 220 گرام یا 200 گرام نکلنا چاہیے تھا کیونکہ دس کلو میں سے اگر دو کلو نکلتا ہے تو ایک کلو میں سے 200 گرام نکلنا چاہیے لیکن اس میں سے 258 گرام تیل ہمارا نکل ہے خوش رہی ہے اللہ حافظ